ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV بیرون ملک سے کینیڈا واپس آنے والوں کے لیے کرنٹینا مہنگا پڑنے لگا شہری کہتے ہیں حکومت ہوتل چارجز کی مد میں دو ہزار ڈالر کا مطالبہ کر رہی ہے بجٹ اتنا نہیں ہے کہ وہ کرنٹینا کا خرچ برداشت کر سکیں کینیڈا کو اس ہفتے فائزر موڈرنا سے چھ لاکھ چالیس ہزار سے زائد ویکسین کی خوراکیں ملیں گی ایسٹرا زینکا ویکسین کا جائزہ آخری مراہل میں کینیڈا میں ویکسین کے فرامی بہتر کرنے میں مدد ملے گی اونٹیری حکومت کا پرسنل سپورٹ ورکرز کے لیے چار اشاریہ ایک ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کا فیصلہ میں پہلے دن سے ہی کوویڈ نائنٹین کے سلسلے میں ہیلتھ ورکرز کے ساتھ ہوں ڈاک فورٹ کا کہنا ہے کہ شہریوں کی صحت کی حفاظت پہلی ترجی ہے کنیڈا بھر میں کورونا کے بار تیزی سے جاری ہے مریضوں کی مجموعی تعداد آٹھ لاکھ ونانچاس ہزار پانس سو سترہ تک جا پہنچی علاقت ایک کس ہزار سات سو تیس ہو گئی ٹرم کا مبینہ ٹیکس فراود امریکی سپریم کورٹ نے گوشوار جاری کرنے کی اجازت دے دی تفصیلات ملنے کے بعد مبینہ فراود سے مطالق حقائق کھل کر سامنے آ جائیں گے وائٹ ہاؤس میں کورونا وارث سے منڈے والوں کی یاد میں تقریب مومبتیاں روشن کی گئیں اور امریکی پر چم سر نگو رہا امریکی صدر کا کہنا ہے کہ کورونا سے پانچ لاکھ سزائد شہریوں کی امباد دل خراش معاملہ ہے امریکہ نے میامار کے دو مزید جرنیلوں پر پابندیاں آئیت کر دیں امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ مزید سخ اقدمات بھی کیے جا سکتے ہیں اس سے قبل یورپی یونین بھی میامار کے فوجی سربراہوں پر پابندیوں کی منظوری دے چکی ہے کورونا وارث سے دنیا بھر میں چوبیس لاکھ ستاسی ہزار سے زائد امباد کیسز کی تعداد گیارہ کروڑ تیس لاکھ بائیس ہزار سے تجاوز کر گئی آٹھ کرو ستاسی لاکھ پچپن ہزار سے زائد مریض سیحتیاب ہو چکے ہیں سلمان خان شادی سے متعلق کیا سوچ رہے ہیں کہتے ہیں کہ اگر میں مناسب وقت پر شادی کر لیتا تو آج تمہاری عمر کے پوتے پوتیوں والا ہوتا مستقبل قریب میں شادی کا ارادہ نہیں رکھتے یہ امریکہ ہے پاکستان نہیں جہاں دل چاہا وہاں گاڑی کھڑی کر دی فاد مصطفیٰ کو امریکہ میں غلط کار پاکنگ پر عوامی تنقید کا سامنا غلط پاکنگ کرنے پر ادھکار کو آرے ہاتھوں لیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کنیڈین حکومت کی جانب سے بیرون ملک سے وطن واپس آنے والے کنیڈین شہریوں کے لیے کرنٹینہ کی شرط لوگوں کے لیے وبالے جان بن گئی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کنیڈین حکومت کی جانب سے بیرون ملک سے وطن واپس آنے والے کنیڈین شہریوں کے لیے کرنٹینہ کی شرط لوگوں کے لیے وبالے جان بن گئی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت ہوتل چارجز کی مد میں دو ہزار ڈالر کا مطالبہ کر رہی ہے جو کہ بیرون ملک سفر کرنے والوں پر اضافی بوجھ ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ ان کا بجٹ اتنا نہیں کہ وہ کرنٹینہ کا خرچ پرداشت کر سکیں حکومت نے بیرون ملک سفر کرنے والوں پر جرمانہ لگا دیا ہے جبکہ دیگر لوگوں کا کہنا ہے کہ ہوتل کا خرچہ اس سے کہیں کم ہے جتنا حکومت نے بتایا ہے کرونا کے وبائی مرز میں لگ بھگ تین سو پچاس دن کے بعد کینیڈا کے ہوائی اڈو پر آنے والے بین الاقوامی مسافروں کو اب وفاقی قانون کے تحت ایک مقرر کردہ ہوتل میں براہرہ سین دن کے لیے ٹیسٹ کا انتظار اور قرانٹینہ میں رہنا پڑتا ہے فائزر بائیو ٹیک اور موڈرانا سے شیڈیول سپلائی کی بدولت کینیڈا کو روہ ہفتے کوویڈ نائنٹین کی ویکسین کی ایک بڑی تعداد میں خوراک ملنے کا امکان ہے کنیڈین حکومت اپنی ویکسینیشن کی کوششوں کو تیز کرنے کی خواہاں ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں فائزر بائیو ٹیک اور موڈرانا سے شیڈیول سپلائی کی بدولت کینیڈا کو روان ہفتے کوویڈ نائنٹین کی ویکسین کی ایک بڑی تعداد میں خوراک ملنے کا امکان ہے کینیڈین حکومت اپنی ویکسینیشن کی کوششوں کو تیز کرنے کی خواہاں ہیں کینیڈا کی پبلک ہیلت ایجنسی کا کہنا ہے کہ انہیں اس ہفتے فارماسیٹیکل کمپنی سے چھے لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ ویکسین کی خوراک ملنے کی توقع ہے جو ایک ہی ہفتے میں سب سے بڑی تعداد میں سپلائی ہوگی دوسری جانب ہیلت کینیڈا کا کہنا ہے کہ آسٹرزینیکا ویکسین کا جائزہ آخری مراحل میں ہے ہیلت کینیڈا کو تمام ضروری سائنسی آداد و شمار موصول ہوئے ہیں لیکن کمپنی کے لیے سوالات باقی ہیں حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آسٹرزینیکا ویکسین کی فراہمی میں چند ہفتوں کا وقت ترکار ہوگا ڈاک فارڈ نے اپنی ٹوئٹ میں کہا ہے کہ پہلے دن سے میں اپنے صوبائی اور مقامی صحت کے حددداروں کے ساتھ کھڑا ہوں ان کی ایک ہی ترجی ہے کہ اپنے لوگوں کو صحت اور حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں آنٹیریہ حکومت 373 نئے پرسنل سپورٹ بورکرز کی تربیت میں مدد اور انہیں صحت اور حفاظت کے اضافی وسائل مہیا کرنے کے لیے 4.1 ملین ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری کر رہی ہے اس فنڈنگ سے یہ یقینی بنایا جائے گا کہ آنٹیریوں میں زیادہ سے زیادہ پی ایس ڈیبلیوز ہوں تاکہ طویل مددی نگہ داشت کے مراکس میں بزرگوں اور رہائشوں کی بہترین دیکھ بھال کی جا سکے ڈاک فارڈ نے اپنے ٹوئٹ میں کہا ہے کہ پہلے دن سے میں اپنے صوبائی اور مقامی صحت کے عددداروں کے ساتھ کھڑا ہوں ان کی ایک ہی ترجی ہے کہ اپنے لوگوں کی صحت اور حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے اور ڈاک فارڈ کا مزید کہنا تھا کہ پابندیوں کے حوالے سے جو بھی توسیح کی جاتی ہے وہ ہمارے لیے آسان فیصلہ نہیں ہوتا لیکن ملک و قوم کی حفاظت کے لیے اہم اقدام کرنا ضروری ہے دوسری جانب آنٹیریو حکومت نے انسانی اس مگننگ کی روک تھام کے لیے نئی قانون سازی کا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت 307 ملین ڈالر خرچ کیے جائیں گے کانیڈین صوبے آنٹیریو میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 294,140 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 6,842 ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 8,49517 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 21,723 ہو گئیں جبکہ 7,96,630 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں کیو بھر صوبہ کرونا وارث سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد 2,82,927 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 10,318 تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 2,94,144 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 6,832 ہے کینیڈین صوبے البائٹا میں 1,313,336 افراد کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 18,43 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں 77,263 افراد میں کرونا وارث کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,335 ہے ٹرم کی مشکلات کم نہ ہو سکیں امریکی سپریم کورٹ نے سابق صدر کی ٹیکس گوشوارے جاری کرنے کی اجازت دیتی مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں ٹرم کی مشکلات کم نہ ہو سکیں امریکی سپریم کورٹ نے سابق صدر کے ٹیکس گوشوارے جاری کرنے کی اجازت دے دی امریکی سپریم کورٹ میں دی گئی سابق صدر ڈانلڈ ٹرم کے وکلا کی ٹیکس ادائیگیوں کو خفیہ رکھنے کی درخواست مسترد کر دی گئی پیسلے کے بعد منہ ہنٹن کے پروسیکیوٹر کو ٹرم کے مبینہ ٹیکس فراٹ کے حوالے سے مطلوبہ دستاویزات دستیاب ہو جائیں گی امریکی میڈیا کے مطابق ممکنہ طور پر اگلے چند روز میں یہ معلومات منہ ہنٹن ڈسٹرک کی ایٹورنی اور ان کی ٹیم کو مل جائیں گی واضح ہے کہ صدر ٹرم عدالتی پیسلے سے قبل ٹیکس تحقیقات کو اپنے خلاف جاری مہم کا حصہ قرار دیتے رہے ہیں تاہم ان کے ٹیکس گوشواروں کی تفصیلات ملنے کے بعد مبینہ فراٹ سے مطالق حقائق کھل کر سامنے آ جائیں گے قوم سے خطاب میں امریکی صدر جو بائیڈن نے لوگوں سے ویکسین لگوانے کی اپیل کی وائٹ ہاؤس میں ہونے والی تقریب میں نائب صدر کملہ حیرس اور خاتون اول نے بھی شرکت کی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ کرونا سے پانچ لاکھ سے زائد شہریوں کی اموات دل خراش معاملہ ہے قوم سے خطاب میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ قوم متحد رہے اور ماسکہ استعمال کرے انہوں نے لوگوں سے ویکسین لگوانے کی بھی اپیل کی وائٹ ہاؤس میں ہونے والی تقریب میں نائب صدر کملہ حیرس اور خاتون اول نے بھی شرکت کی انہوں نے سر جھکا کر مرنے والوں کی یاد میں خاموشی اختیار کی مومبتیاں روشن کی گئیں اور امریکی پرچم سرنگو رہا مولک وائلے سے مجموعی طور پر امریکہ میں پانچ لاکھ بارہ ہزار پانچ سو نوے افراد ہلاک ہو چکے ہیں میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف دباؤ میں اضافہ ہو گیا ہے اور امریکہ نے میانمار کے مزید دو جرنیلوں پر پابندیاں آئیت کر دی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف دباؤ میں اضافہ ہو گیا ہے اور امریکہ نے میانمار کے مزید دو جرنیلوں پر پابندیاں آئیت کر دیں امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن کا کہنا ہے کہ عوام کی رائے کو دبانے والے اور ان پر تشدد کرنے والوں کے خلاف مزید سخت اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں اس سے قبل یورپی یونین بھی میانمار کے فوجی سربراہوں پر پابندیوں کی منظوری دے چکی ہے یاد رہے کہ میانمار میں یکم پروری کو فوج نے جمہوری حکومت کا تختہ اُلڑ کر اقتدار پر قبضہ کیا تھا جس کے بعد آنکھ سان سوچی سمیت کئی رہنما گرفتار ہیں جبکہ ملک بھر میں فوجی بغاوت کے خلاف شدید احتجاج جاری ہے امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے خوفناک ہے جہاں پانچ لاکھ بارہ ہزار پانچ سو نوے امبات ہو چکی ہیں اور دو کرو اٹھاسی لاکھ چھبیس ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں مزید افصالات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد گیارہ کروڑ تیس لاکھ بائیس ہزار سے تجاوز کر گئی جبکہ چوبیس لاکھ ستاسی ہزار اسی افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں دنیا میں کرونا کے آٹھ کروڑ ستاسی لاکھ پچپن ہزار سے زائد مریض سے احتیاب ہو چکے اور دو کروڑ انیس لاکھ انیس لاکھ انیس ہزار سے زائد مریض زیر علاج ہیں امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے زیادہ خوفناک ہے جہاں پانچ لاکھ بارہ ہزار پانچ سو نوے امباد ہو چکی ہیں اور دو کروڑ اٹھاسی لاکھ چھبیس ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں امباد کی تعداد ایک لاکھ چھپن ہزار چار سو اٹھانوے اور ایک کروڑ دس لاکھ پندرہ ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے برطانیہ میں ایک تالیس لاکھ چھبیس ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں اور ایک لاکھ بیس ہزار سات سو ستاون امباد ہو چکی ہیں فرانس میں چھتیس لاکھ نوہ ہزار سے زائد افراد متاثر اور چوراسی ہزار چھے سو تیرہ جان کی بازی ہار چکے ہیں ترکی میں کروڑا وائرس سے امباد اٹھائیس ہزار ایک سو اٹھس تک جا پہنچی ہیں جبکہ کروڑا وائرس کے کیسز چھبیس لاکھ چھالیس ہزار پانچ سو چھبیس ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں انتالیس میں نمبر پر ہے جہاں کروڑا وائرس سے اب تک کو لموار چھہ ہزار چار سو چھالیس ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے ماریزوں کی تعداد تین لاکھ پچھتر ہزار تین سو تینتیس تک جا پہنچی ہے بولی ووڈ کے کمارے سوپر اسٹار سلمان خان کا تازہ بیان بھی اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ مستقبل قریب میں شادی کا ارادہ نہیں رکھتے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بولی ووڈ کے کمارے سوپر اسٹار سلمان خان کا تازہ بیان بھی اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ مستقبل قریب میں شادی کا ارادہ نہیں رکھتے بھارت کے مقبول ترین ریالیٹی شو بگ بوس کے سیزن چودہ کی گزشتہ رات نشر کی گئی آخری قصد میں چھ سالہ بچے نے سلمان خان کے شادی شدہ ہونے کا دعویٰ کیا جس پر سلمان خان نے کہا کہ اگر میں مناسب وقت پر شادی کر لیتا تو آج تمہاری عمر کے پوتے پوتیوں والا ہوتا ریالیٹی شو کے ڈانس دیوانے کنٹسٹنٹ سحیل خان جب اسٹیج پر آئے تو سلمان خان نے ان سے ان کا نام پوچھا جس پر چھ سالہ لڑکے نے کہا کہ میں آپ کے چھوٹے بھائی سحیل خان جیسا ہوں واضح رہے کہ سلمان خان پچپن سال کے ہو چکے ہیں اور انڈسٹری میں کمار سپر اسٹار کی وجہ سے بھی وہ بہت مشہور ہیں اور اکثر میڈیا ان سے شادی کے مطالق سوالات پوچھتا رہتا ہے ڈرامو اور فلموں کے ادھاکار فہد مصطفیٰ کو امریکہ میں غلط کار پاکنگ پر سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ڈرامو اور فلموں کے ادھاکار فہد مصطفیٰ کو امریکہ میں غلط کار پارکنگ پر سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا ہے فہد مصطفیٰ نے انسٹرگرام پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں وہ امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر اور انڈو میں مشہور امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ٹیسلا کی سفید گاڑی میں نظر آتے ہیں اور بغیر سیٹ پیڑ باندھے وہ اپنی گاڑی غلط جگہ کھڑی کر کے وین میں چلے جاتے ہیں فہد مصطفیٰ کی ویڈیو پر جہاں بہت سے سارفین نے ان کی تعریفیں کی تو کچھ سارفین ایسے بھی تھے جنہوں نے غلط پارکنگ کرنے پر ادھاکار کو آڑے ہاتھو لیا اور کار صحیح جگہ پارک کرنے کی تلقیم کی اس میں نامی سارف نے تنس کرتے ہوئے کہا کہ ادھاکاری کے ساتھ گاڑی کھڑی کرنے کی مہارت پر بھی غور ہو جائے بدر نے کہا کہ گار کی پارکنگ تو صحیح سے کر لیں یہ امریکہ ہے پاکستان نہیں جہاں دل چاہا وہاں گاڑی کھڑی کر دی ایک اور شہری پرحان نے کہا کہ روایتی عادت کی طرح یہاں بھی اپنی مرضی سے گاڑی کھڑی کر دی وہ بھی محض دکھاوے کے لیے علی مختار نے فہد مصطفیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پہلے سیکھنے کے کار کس طرح کھڑی کی جاتی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی ٹیک ٹی وی ٹیک ٹی وی